دوستو لیتھی امائن 3.7 ورڈ سیلو سے 6 ورڈ بیٹری کیسے بنائیں اس سے 4 ورڈ 8 ورڈ اور 12 ورڈ بیٹری تو بنائے جا سکتا ہے لیکن 6 ورڈ بیٹری کیسے بنائیں بہت سارے لوگوں کے میرے پاس اس سیلو کے بارے میں محزز آئے تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اس سے آپ 6 ورڈ بیٹری کیسے بناؤں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیب ٹی ورڈ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم لیتھی امائن سے 6 ورڈ بیٹری بنانے کے طریقہ آپ لوگوں کو کچھ سکھائیں گے تو آپ کسی بھی 6 ورڈ لم کے لیے اس سیلو سے 6 ورڈ بیٹری بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ لوگوں کو طریقہ فریکٹیکر سمجھا لیتا ہوں تو دوستو اس طرح سیلو کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی بیم ایس استعمال کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے 12 ورڈ کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 12 ورڈ بیم ایس استعمال کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نے 4 ورڈ کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کا ٹی پی چالیس چپن کا ایک مارڈیول استعمال کرنا ہے 4 ورڈ کے لیے لیکن 6 ورڈ کے لیے بھی آپ کو ایک بیم ایس استعمال کرنا پڑے گا جو کہ یہ میرے پاس موجود ہیں اور اس کالنگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو جو ہے آپ نے گھر مانگوا سکتے ہیں چے وڈز بیٹری بنانے کے لیے آپ اس طرح کا جو ہے بی ایم ایس استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا ٹی پی چالیس چپن کا مارڈیول ہے اور اس کو جو ہے آپ سیمپلی مایکرو ایس بی سے اس سے جو ہے آپ سل چارج کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ پوائنٹ ہیں میں آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں جلدی جلدی تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں ایک جیک لگا ہوا ہے مایکرو ایس بی کا جس کے ذریعے آپ اس سلو کو چارج کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہاں پہ این مائنس اور این فلس بھی لکھا ہے تو اس کے ساتھ آپ دو تارے لگا کہ آپ اس سے جو ہے ڈاریک فانچورٹ سے بھی چارج کر سکتے ہیں تو یہ اس کے دو پہلے پوائنٹ ہو گئے اور یہاں پہ یہ جو دو پوائنٹ ہے بیٹری پلس اور بیٹری مائنس تو یہ جو ہے اس کے سلو والے پوائنٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک یا دو سل جو ہے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے دو سل لگانا ہے تو آپ لوگوں نے فیرالل میں دو سل لگانے ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس دو پوائنٹ ہے آؤٹ مائنس اور آؤٹ پلس تو اس سے جو ہے ہم آؤٹ پوٹ لیں گے اور اس میں یہاں پہ ایک وریابل لگا ہوا ہیں تو اس کے ذریعے آپ پانچ وڈ سے لے کے بار وڈ تک آپ اس میں سیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم چھوڈ سیلیٹ کریں گے تو اس سے آرام سے ہماری چھوڈ والی جو بیٹری ہے وہ بنے گی تو چلیے میں اس کے ساتھ جلدی جلدی سل کنیکٹ کر کے پھر آپ لوگ اس کا وولٹیسٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے بیٹری کا پازیٹیو اور نگٹیو ہے اس کے ساتھ میں پہلے دو تارے کنیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں سیمپل ایک سل کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کروں گا تو یہاں پر سل کے پازیٹیو کے ساتھ میں پازیٹیو لگا دیتا ہوں اور سل کے نگٹیو کے ساتھ میں نگٹیو لگا دیتا ہوں اب ہم نے سیمپل اس سے جو ہے آوٹ پوٹ پازیٹیو اور نگٹیو لے لینا ہے تو یہاں پر جو آوٹ نگٹیو ہے اس کے ساتھ میں بلیک وائر لگا دیتا ہوں اور جو آوٹ پازیٹیو ہے اس کے ساتھ میں ریٹ تار لگا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا کنیشن کمیوٹ ہو گیا ہے سیر والے تارے بھی لگ گئی ہی آؤٹ پٹ تارے بھی لگ گئی ہی اب آپ لوگوں نے سیمپل مایکرو یوز بی چارجرز اس کو چارج کر دینا ہے اور ایک بات اور اس کو آپ نے ویلٹیج پر سیلٹ کر دینا ہے یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے جو ہے وریبل دکھایا تھا اس کے ذریعے آپ نے اس کے ویلٹیج سیلٹ کرنے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کون سا چیز چلانا ہے آپ کو کوئی سا بھی چیز گھر میں چلانا ہو تو اس کے لئے آپ نے اس کے اوپر جو لکھے ہوئے ویلٹیج ہے اس کے مطابق آپ نے اس ویلیبل سے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈارک چلا دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ میٹر لگا دیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں چھ ورڈ پہ سیٹ کر لیتا ہوں تو دوستو اس کے کنیکشن ہو گئے اور کنیکشن ہونے کے بعد جو ہے یہ الڈڑی پانچ ورڈ پہ سیٹ ہے تو اس کو ہم چھ ورڈ پہ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی چھ ورڈ کالم جو ہے چھے کھر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کو میں نے چھ ورڈ پہ سیٹ کر دیا ہے اور اب یہاں پہ میرے پاس ایک چھ ورڈ کالم ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑی بیٹری ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چھ ورڈ چھار ایج کا بیٹری تو اس کا جو ہے میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے اور یہ میں نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو اس میں جو ہے اس طرح کی یہ چی اوٹ والی بیٹری ہوتی ہے اور بہت سار لوگ ہیں کہ میرے پاس اس بیٹری کے بارے میں جیس آئے کہ ہی نے بھائی اس بیٹری کے لیے جگہ پہ ہم لیتی میں سلک اس طرح لگا ہے تو پینلی اس کا جو گاڑا چکا ہے یہ جو مارڈیول ہے اس کارنگ میں دیسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس مارڈیول کے ذریعے چی اوٹ سے لے کے تائیس اوٹ تک جو ہے کوئی بھی بیٹری اس کے اوپر بنا سکتے ہیں لیکن بار اوٹ تک جو ہے یہ دو امپیر تک لوٹ اٹھائے گا اور بار اوٹ سے اگر آپ اس کو اوپر لے کے جاتے ہو تو پھر جو ہے یہ ایک یا آدھا امپیر تک لوٹ جو ہے اٹھائے گا تو یہاں پہ اس بیٹری کے جگہ پہ میں نے یہ جو اس کے تارے نکلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں اس اپنا جو مارڈیول ہے اس کے تارے لگا دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو ٹیسٹ کروا کے دکھاتا ہوں کہ آیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ پازیٹیو میں پازیٹیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور نیگیٹیو جو ہے میں نیگیٹیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو اس سے جو ہے اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور اس کا جو لائپ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اب یہ بٹن سے آن اپ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین طریقے سے جو ہے گلو ہو جاتا ہے اور دونوں جو ہے اس کے لائٹے آنٹ کام کرتا ہے تو یہ چھئے وڈ کے لیے بہت زیادہ بہترین تو اب اگر یہ سل آپ کو کم بیک اپ دیتا ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ ایک سل اور لے لینا ہے اس کا نگٹیو نگٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے اور پازیٹیو پازیٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے تو اس کا جو بیک اپ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور مزے کے بعد یہ ہے کہ اس کو پھر آپ اس جگہ سے چارج نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ ہم اس کا جو مایکرو والا جیک ہے اس کو ہم یہاں پہ سراخ کر کے باہر نکالیں گے اور پھر ہم سیمپل اس کمبائل کے چارجر سے بہترین طریقے سے چارج کر سکیں گے تو یہ ہو گئی چھے وڈ کا جگار اب میں آپ لوگ کو تھوڑا سا اس کے وڈیج انگریز کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ آیا یہ کتنے وڈ تک آپ کو انگریز کر کے دے سکتا ہے یہاں پہ میں اس کا جو ریبل ہے توڑا سا گھماؤں گا اور اس کے وڈیج بھی ساتھ ساتھ بڑھیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پاندرہ آٹارہ تو یہ جو ہے بیس سے اوپر چلے گئے تو اس کو میں دو سا وڈ پہ سیلیٹ کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھو بی سوڈ اور اسی طریقے سے یہ انتیس وڈ تک جاتا ہے لیکن جب آپ اس کے ریبل کو چھوڑتے ہیں تو پھر ستائیس وڈ پہ آ جاتا ہے تو پانچ وڈ سے لے کہ ستائیس وڈ تک ملٹیپل چیزیں جو ہے آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چارجنگ بھی کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ نے اس کو چارج کرنا ہے تو سمپل آپ لوگوں نے مایکرو اس بی کا چارجر لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کنیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ریڈ لائٹ آپ لوگوں کو شو ہوگا اور جب یہ پھول ہوگا تو اس کے ساتھ ایک اور لائٹ ہے بلو جو کے بعد میں اور پھر آن ہو جائے گا جب یہ پھول ہوگا اور ٹیسٹنگ کے لئے میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر بار اول ڈیڈ ایمپیر کا پنکہ بھی چلا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی جو ہے یہ دو ایمپیر تک جو ہیں لوڈ اٹھا سکتا ہے یہاں پہ جو ہے میں نگیٹیو نگیٹیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور جو پازیٹیو ہے اس کو میں پازیٹیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ بار اول ڈیڈ ایمپیر کا پنکہ ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپ لوگوں کو اس چھوٹے سے مڈیون کے ذریعے آن کر کے دکھایا تو اس کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے ڈیڈ ایمپیر کا جو پنکہ ہے وہ میں نے چلا کے دکھایا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈیڈ ایمپیر تک تو کم سے کم لوڈ اٹھا سکتا ہے اور یہ ایک بہت بہترین مڈیون ہے جو کہ آج کل دراز پہ آ چکا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں مجھے بہت سار لوگوں نے کمنٹ آیا تھی کہ حلیم بھائی یار چھوٹ ویڈری اس سلو سے بنا کے دکھائے تو اس سے ہم جو بھی بیٹری بناتے ہیں یا تو وہ چھار ویڈ کی ہوتی ہیں یا آٹھ ویڈ کی اور یا بارہ ویڈ کی تو اس وجہ سے چھوٹ کی بیٹری اس سے نہیں بنتی تھی تو اس سے آسان اور سستا کوئی بھی چھوٹ والی ویڈری کا آڈیول آپ کو نہیں ملے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹیسٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سار خیال رکھئے گا اللہ حافظ